موسیقی ہم نے میورنڈم میں لکھا ہے کہ کس پرکار سے جو انیس سو چھاسٹ میں بھی بھاجن ہوا تھا ساٹھ پرتیشت اور چالیس پرتیشت کے بیس پر اس میں سے ہمیں ستائیس پرتیشت حصہ ملا ہے تیرہ پرتیشت حصہ ابھی بکایا ہے تو اس کو لینے کے لیے ہم نے آدھنیئے جو ہمارے پنجاب ادھان سبا کے ادھیکش ہیں ہرانہ کے پی جی سے نویدن کیا تھا لیکن دو تین دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں ہریانہ کو دینے کے لیے ایک انچ بھی جو ستان ہے وہ اپلبد نہیں تو ہم نے آج پنجاب کے جو راجعپال ہیں اور چنڈیگڑ کے پرشاسک ہیں آدھنیئے بدنور صاحب ان کو میمورنڈم بھیجا ہے ریکویسٹ بھیجی ہے باتچیت کرنے کے لیے اور مجھے بتاتے ہو خوشی ہے کہ انہوں نے آج ساڑھے چار بجے کیونکہ کوویڈ کے کارن اس کرونا کے کارن پرسنل میٹنگز انہوں نے بند کی ہوئی ہیں لیکن ویڈیو کانفرنسنگ کے دورا ساڑھے چار بجے وہ بات کریں گے تو اس میں ہم اپنا پاکش رکھیں گے کہ کس پرکار سے حریانہ ویدان سبا کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے اور آج ہمیں جب ستھان کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ بدلی ہوئی پرستیتی کے انسار 1966 میں 54 ویدھائک تھے آج 90 ویدھائک ہیں اس سمیہ 125 ہماری جو ایمپلائز کی سٹرنگھ تھی آج وہ 350 ہے آج ہمارے پاس لیڈر آف دی اپوزشن کو دینے کے لیے کمرہ نہیں ہے ڈپٹی سی ایم کو دینے کے لیے کمرہ نہیں ہے اور تو اور جو ہمارا سٹاف ہے اس کو بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے تو ہم نے اپنی مجبوری ان کو نویدن کی ان کا یہ کہنا کہ پہلے نہیں کہا مجھے رکھتا ہے کہ پہلے اوشکتہ نظر نہیں آئی اسی قانون سے اتنا جھوڑ دے کر کے نہیں کہا گیا کہا تو پہلے بھی گیا لیکن اتنا جھوڑ دے کر کے نہیں تو ہم سے ہم نے بینتی آدمیہ گوینر صاحب سے میں کرنے جا رہا ہوں کہ چنڈیگڑ کے پرشاشک ہیں یہ جو بھون ہے ان کی دیکھ ریک کے اندر ہی یہ رہتا ہے تو وہ اس کا جو نیائے ہے اس کا جو ستھان ہے جو ہماری حصہ ہے وہ دلانے کی کشٹ کریں دلانے کا وہ اس کے لیے کوئی کسی بھی پرکار سے وہ جو بتائیں گے اور ایک بار میں اور ان سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ ایک بار دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے ایک ویدان سبا پنجاب کے جو سیکٹری ہیں اور ہریانہ ویدان سبا کے سیکٹری ہیں اور چنڈیگڑ کے ایک کوئی بھی ادھکاری کو وہ تیہ کریں تینوں بیٹھ کر کے اس مسئلے کا سمدھان پرمائز کر کے جو نکلے اس کے انصار کروا دیں اتنا ہی میرا نویدن آدمی ہے گوارنر صاحب سے ہوگا دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ بیس کمرے ایسے ہیں جو چنیت ہیں جو میمورینڈم جو ہوا ہے جب اس سمیہ میٹنگ کے اندر ڈسکس ہوا ہے ڈیویزن ہوا ہے جو بیس کمرے ہریانہ پردیش کے نام ہیں وہ بیس کمرے پنجاب کے پاس ہیں ہم نے روم نمبر کے انصار ایک پورا چارٹ تیار کیا ہے کہ کون کون سے کمرے ہمیں اگرے پاس اس ٹائم الاؤٹ ہوئے تھے جو الاؤٹ ہوئے تھے ابھی تک ہمیں وہ نہیں ملے وہ بھی ہم نے پورا اندر لکھا ہے کچھ کمرے ایسے بھی ہیں دو یا چار کمرے جو پنجاب ادھان صبح کے نام الاؤٹ ہوئے تھے وہ ہمارے پاس ہیں وہ بھی ہم نے اس چارٹ کے اندر لکھا ہے تو اگر اس کے اندر بیٹھ کر کے وہ کرتے ہیں باتچیت جو پنجاب کا ہے وہ پنجاب کو ملے اور ہریانہ کا ہریانہ کو ملے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس لوگ ڈاؤن سے پہلے بھی میں ایک بار ہریانہ ویدھان صبح کے جو ایم ایل اے ہوسٹل ہے وہاں گیا تھا وہاں جا کر کے چیک کیا تھا کچھ نیمت آئیں اس سمیں پائی گئی تھی ان انیمتاؤں کو دور کرنے کے لیے ہم نے کچھ پریاس بھی کیے کچھ ڈائریکشنز بھی جاری کی اور وہاں کے جو کرمچاری ہیں اور ادھکاری ہیں ان کو سخت نردیش دیے گئے تھے کہ بینا آئی ڈی پروف کے کوئی بھی ویقتی نہ ویدھان صبح کے ایم ایل اے ہوسٹل میں ایم ایل اے فلیٹس میں نہ ہی ہمیں لے جو گیسٹ ہاؤس ہے اس کے اندر کوئی رکے گا لیکن پرسوں مجھے جانکاری ملی کہ دو لوگ جو پنجاب سے آئے ہوئے تھے اور جن کے پاس پنجاب کے نمبر کی گاڑی تھی وہ وہاں لوگ رکے ہوئے ہیں تو میں نے ایک ادھکاری کی ڈیوٹی لگائی اور اس نے جب وہاں چیک کیا تو نہ تو وہ ریکارڈ کے اندر انٹر کیا ہوا تھا نہ کوئی ان کی رسید کٹی ہوئی تھی اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں کیسے آئے ہو تو انہوں نے ایک جو پرانے ویدھائک ہیں ان کا نام لیا کہ ان کے ہم آدمی ہیں تو اس جو ہمارا چیک کرنے والا دھکاری تھا کہ ان نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے آپ ان کے آدمی ہیں لیکن رسید جو کرایا ہے اور جو آئی ڈی پروف ہے انٹری ہے وہ کیوں نہیں کروائی جب ہم نے اپنے کرمچاریوں سے پوچھا وہ کبھی کہنے لگے ان کا فون آیا تھا وہ کبھی اس کا فون آیا تھا اس کے لئے کر دیئے ہم نے یہ تھا تو اس کے اوپر سنگیان لیتے ہوئے میں نے لکھت کے اندر رپورٹ مانگی اور لکھت رپورٹ آنے کے بعد مجھے لگا کہ جو دو کرمچاری جو اس کے لئے رسپونسیبل تھے ایک دھرمویر یادو ہیں اور ایک شتر جیت ایسے دو کرمچاری جو وہاں پہ ڈیوٹی کے اوپر جو جو ریکارڈ مینٹین کرنے کے لئے یا کمرے دینے کے لئے شتر جیت ایک دوسرا نام ہے ستر جیت ستر جیت تو یہ دو کرمچاریوں کو سسپینڈ کیا ہے اور ان کے اوپر جو بھی بھاگی یا کاروائی ہے اس کی عدیش دیئے ہیں کہ اس کی انکواری کرائی جائے ڈیپارٹمنٹل انکواری ہو اور اس کے پسچات جو بھی ایکشن ہوگا ہم اس کے اوپر لیں گے بیگر